موسیقی شنکر کو ڈال دیا تھا کہ اب اس کے اوپر آپ دھن بنائیے میں ہمیشہ آپ کی دھن پر لکھتا رہا ہوں اب آپ اس کا دیکھیں کیا کرتے ہیں اور ان کا یہ ہے کہ میں جیسے اس وقت بات کرتے ہوئے بھی میں کہا کہ یہ بھرے ہوئے ہیں پورے میلوڈی سے ان کو ذرا سا ہلا دو تو میلوڈی نکلنے لگتی ہے اور باہر آنے لگتی ہے اور بس وہ اس کے بعد میں اوک سامنے رکھ لیتا ہوں جمع کرنے کے لئے اور کہیں کہیں انہیں یہ دیئے انہوں نے دھن بھی بنا لی وہیں کی وہیں بنا لی اور اس کے آگے دھن بنا لی اسے انترے بنا لیے تو پھر then you have to follow it it's a two way journey اور وہ اگر آپ نے تھوڑا ریاست کیا ہو پچھلے سالوں میں تو پھر آپ شنکر کے ساتھ کام کر سکتے ہیں کیا بات ہے شنکر صاحب آپ سے ساری ساری Could I please complete the answer گلجار ساتھ سے آپ کام کر چکے ہیں پہلے بھی کر کیا آپ نے نت 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 نئے گلجار کیا انباؤ رہا آپ کا کام کرنے کا میں یہ کہوں گا وہ ہمیشہ ہی نیا گرزار ہیں ہمارے لئے every day is a new experience every day is a new surprise and کچھ نہ کچھ ہم لوگ روز سیکھتے ہیں ان سے تو it's been a میں کیا بتاؤ کی all I can say is ہم لوگ سب بہت اپنے آپ کو بہت لکھی سمجھتے ہیں ki we are in an era where we are able to work with a maestro like Gulzhar صاحب کیا بات ہے that's all I can say thank you so much shankar sir sorry before the next question I must say we these are begging for my attention daler bhaji you're a legend you're back on the scene right now zorbaar talia daler mehendi ke liے please but sath-sath please ek photo inke jouto ke sat meri leelijee mere dost hai media wale dude look at that bling I love it can I please ask you a question because I would like to all right could I please pass the mic to daler sahab thank you thank you so much thank you so much thank you so much I believe 어떻게 believe me love you thank you thank you thank you thank you تو کافی سالوں سے پانچ سالوں سے بہت ہی آرام سے بیٹھا ہوا تھا اپنے شوز کر رہا تھا میوزک کام کرتا ہوں سالوں سال بیزی ہیں پر فلموں میں آپ خود ہی جانتے کوئی گانا نہیں آرہا تھا نہ ہی میں گاب آرہا تھا کیونکہ جس طریقے کا محول چل رہا تھا اس سے مجھے کچھ سمجھ نہیں آتی تھی کہ کس طریقے کا یہ دور شروع ہو گیا ہے کیسے گانے شروع ہو گئے ہیں تو جب مجھے بلایا گیا مرزیہ کے لئے میں بمبئی آیا اور بمبئی آ کر سٹوڈیم میں شنکر احسان لوے صاحب گلزار صاحب صاحب بیٹھے ہوئے تھے اور پہنچا جان جی مجھے کیا گانا ہے تو مجھے شنکر جی نے کہا کہ آپ نے اسٹوری کو یہ ایک ہو رہی ہے اور آپ نے اسٹوری لاہوروں کی بستی ہے اس طرح آپ نے بتانا ہے اسٹوری کو تو میں پندرہ بیس منٹ بہت ہی سوچ میں بڑے کہ میں کس طرح بولوں کیونکہ میری آواز ہو گانے گانے کے لئے لیکن آپ سے میری آنچ aerیئی آنچانی Gelder جیsectا بھی انترین آپ کو کی طرف دیکھیں گے آپ کو اپنی کی طرف آلام مجھے مقاربی طرف شخص کیا جیسے این اس طرف کرنا میں یہاں گے ٹھیک شکریہ رہے ہیں تو ہمچا ہمارے ہیں یہاں سوال تصوت ہے اور سوالاتف اس کا ساتھ شرہ اس کے لئے آپ کو مقافل دیکھر پیکلای طرف As and when people get to see My films and stuff like that Hi Harshan Over here straight تو کیا لڈاک میں شوٹنگ کرتے وقت بھی کچھ کہانیاں یا کچھ باتیں نظر آئیں کیا اس جگہ میں کوئی خاصیت آپ کو نظر آرہی ہے جو کہانی کہنے میں اور بھی آنے والے وقت میں نظر آئے گا میں خاص کر لڈاک کے بارے میں میں آپ سے دو چار مہینے تک بات کر سکتا ہوں اور تب بات شروع ہوگی تو Mirzi اور Ladakh کا کیا مل ہے تو جب جیسے ہم بات کرتے ہی آئے ہیں کی لوگ کتا ہے folktale ہے it's a legend اور Mirza sahiba which reverberates and echoes and lands in today's time so the legend when you tell a story a movie is a story told in pictures correct so i wanted to recreate the folklore of Mirza sahiba in my imagination not in a period not in well you know just like how the script is just like how the characters of the film are just like there are so dimensions there are so many dimensions in the film you know it's dynamic there are so many emotions in the film similarly you know our music could not have been just you know in one layer if you hear the title song again and again and again you'll be discovering new layers every time you see aray you'll see oh this voice oh that's a new voice yeah this rhythm is coming in here suddenly you'll see Nooran sister is coming here so we wanted to give that a sense of you know colour you know if you hear the title song for example it's it's celebration of Mirza you know there are so many flavours there are textures if you hear them in isolation you probably might feel that this voice may not go with this voice or this genre may not go with this genre but you know with whatever like you'd like to expand on that we just brought these things together in an interesting way which is musically and aesthetically of some value Shualabesht aapki film ke liye kya ap mujhe bata sakte hai ki aap film industry me aap woh koon-koon se actor hai jinki aap film me dekhte hai jinse aap inspired hain jinki aap bhoot bade fan hain I watch I make it a point to watch all films I think every there's so many amazing actors and I I like certain films from you know of certain actors Amir is a very big influence I think when you know at least my generation was growing up in 2001 Dil Chata Hai came then Lagaan came then Rang De Pasandi came and those were defining films for us when we were growing up you know and also at that time you know actors were doing so many films at one time you know and he decided to work more in more in isolation and really focus on one thing at a time and I've been lucky enough because of the way Mehra sir works to have that experience on Mirziya and I want to keep keep having the opportunity to do that with every film if it requires as it but to answer your question I think Aamir for his choices and determination I think Ranbir for his ability to be spontaneous and his brilliance and those are the two that come to my mind in the film and the other thing is after getting that answer after getting that answer how was that journey actually to take up fantastic absolutely amazing you had it in mind that you wanted a newcomer and Harish was your attention before tell us you know this word called I I did this I wrote this I directed it I casted him I thought of that this is my tune all that not really I I feel that this was this is somewhere there is destiny and somewhere the right thing has to happen if you trust something which is larger than you so I always trust that and that might sound like philosophy to you but on a logistical way I trust my instincts a lot and the small voice inside you is actually the loudest normally we let it drown in this whole confusion around a lot of noise my instincts took me to his door he lives just 30 meters away from him but it took me 35 years my instincts took me to both of them and destiny brought us together it was instincts nothing else I can give you 101 reasons let save find doesn't to 오후